کر چکا ہے اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا پروردگار ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے قریب تر نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو ایسی حمد جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افضائش نعمت کا سبب ہو اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پیہم اضافے کا سلسلہ قائم رکھے ایسی حمد جو تیری بزرگی زاد کے شائع اور تیرے شرف جلال کے حمدوش ہو پروردگار محمد اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل و برتر رحمت نازل فرما وہ محمد جو برگزیدہ معزز و گرامی اور مقرب ہیں اور ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما اور اپنی نفارسان رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت فراوان نازل کر جس سے فراوانی میں کوئی رحمت نہ بڑھ سکے اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو اور ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں خوش خوشنود کرے اور ان کی خوشنودی سے بڑھ جائے اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تُو ان کے لیے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے اور ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری جانب سے جس رضا مندی کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے اور اس کا پیون تیرے بقع و دوام سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ کہیں خط نہ ہو جس طرح تیرے کل میں خط نہ ہوں گے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں نبیوں رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو اور تیرے بندوں میں سے جنوں انسانوں اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کے جنہیں تُو نے خلق کیا اور عالمِ وجود میں لائیا سب کی رحمتوں پر حاوی ہو پروردگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گزشتہ اور آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تُو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے اور انہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دوچند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے پروردگار ان کے اہلِ بیتِ اتحار پر رحمت نازل فرما جنہیں تُو نے عمرِ دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور زمین میں اپنا خلیفہ و جان نشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا اور جنہیں اپنے ارادہِ ازلی سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک و صاف رکھا اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تُو ان کے لیے اپنی بخشش و کرامات کو فراما اور ان کے لیے اتایا و انعامات کامل کرے اور اپنے تحائف و منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے پروردگار ان پر اور ان کے اہلِ بیعت پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتداء کی کوئی مدت نہ اس مدت کی کوئی انتہا اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو پروردگار ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیرِ عرش ہے سب کے ہم وزن ہو اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو ایسی رحمت جو انہیں تیرے تقرب کی منظرِ آلہ پر پہنچا دے اور تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہِ خوشنودی ہو اور اپنی ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے بارِ الٰہ تُو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنی دین کی تائید فرمائی ہے جسے تُو نے اپنے بندوں کے لیے نشانِ راہ قرار دیا اور شہروں میں منارِ ہدایت بنا کر قائم کیا جبکہ تُو نے اپنے پیمانِ اطاعت کو اس کے لیے پیمانِ اطاعت سے وابستہ کر دیا جسے اپنے رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا جس کی اطاعت فرض کر دی جس کی نافرمانی سے ڈرائیا جس کے احکام کی بجاوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے وہ پنہا طلب کرنے والوں کے لیے سرو ساماؤں نے حفاظت اہلِ ایمان کے لیے جائے پنہا وابستگانِ دامن کے لیے مضبوط سہارا اور تمام جہان کی رونقو زبائش ہے بارِ الٰہ اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی رہ بہ آسان کھول دے اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر اور اپنی نظرِ توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اے اللہ تیری طرف سے درود و رحمت ہو اس کی روشنی کو قائم کر اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے اسر نو زندہ کر دے اور ظلم و جور کے زن کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے اور جو لوگ تیرے راہ سواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیرے راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے اور اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے اور دشمنوں پر غلبہ و تسلط کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور ہمیں اس کی طرف سے راہ افت و رحمت اور شفقت و مہربانی عطا فرما اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشہ رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول اے خدا ان پر تیرا درود و سلام ہو ان سے تقرب چاہنے والا قرار دے اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام کے معترف اور ان کے طریق و مسلک کتاب ہے اور ان کے نقش قدم پر گامزن اور ان کے سرشتہ دین سے وابستہ ان کی دوستی و ولایت کے متمسک ان کی امامت کے پیرو ان کے احکام کے فرما بردار اور ان کی اطاعت میں سرگرم عمل اور ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لیے چشم براہ ہیں ایسی رحمت جو بابرکت پاکی سا اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں کو سلاح و تقوی کی بنیاد پر قائم کر اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کی طوبہ قبول فرما بے شک تو طوبہ کرنے والا رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دار السلام جنت میں جگہ دے اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم پروردگار یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف عزت اور عظمت دکشی ہے جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں اور اپنے افو درگزر سے احسان فرمایا اپنے عطیوں کو فراما کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرمایا اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انام و احسان فرمایا ہے اس طرح اسے ان لوگوں میں سے قرار دے جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی جن کی اپنی ریسمہ کے ذریعے حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی بائیں ہما تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا اور اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف عمر ممنوع کا مرتقب ہوا یہ تجھ سے اناد اور تیرے مقابلے میں تکبر کی روح سے نہ تھا بلکہ خواہش نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی جن سے تو نے روکا اور درائیا تھا اور تیرے دشمن اور اس کے دشمن شیطان ملعون نے ان کاموں میں اس کی مدد کی چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا حالانکہ ان احسانات کی وجہ سے جو موسیقا